بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے سامنے ہوں گیجٹس کے ساتھ یہاں جو میرے پاس گیجٹس پڑے ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اور یہ اسی سے شروع کرتے ہیں تو یہ ٹرائپوڈ الومینیوم کا بنا ہوا ہے اور اس کی قیمت ہے تقریباً اس ٹائم اس کی قیمت بارہ سو روپے ہے اور یہ اس کی ٹانگیں کھول کے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھری سٹیپ میں ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک سٹیپ پورا کھل گیا یہ دوسرا دوسری ٹانگ کا اور یہ لاسٹ سٹیپ اور یہ ہے اس کا لاسٹ تیسری ٹانگ والا سٹیپ ٹھیک ہے یہ ٹرائپوڈ ہے اور اسے آپ کھول کے یہاں یہ دیکھیں یہ ٹرائپوڈ ہے لیکن اسے میں ٹرائپوڈ نہیں مانتا یہ دیکھیں یہ کتنا نازک ہے اسے اگر ایسے کر دیا جائے تو ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اسے سائیڈ پر راک دیتے ہیں بارہ سو روپے یہ گئے میری ضائع اب دوسرا گیجٹ اور اسے کہتے ہیں مونو پوڈ یہ ٹرائپوڈ نہیں ہے ٹرائپوڈ اسے کہتے ہیں جس کی تین ٹانگیں ہوتی ہیں یہ ہے ٹرائپوڈ یہ ہے مونو پوڈ مونو پوڈ یہ اس کی ایک ہی لیئر ہوتی ہے جو سیدھی چلی جاتی ہے جیسے کہ میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں یہ وان سٹیپ یہ ٹو سٹیپ اور یہ تھری سٹیپ یہ دیکھیں اور یہ فولڈ بھی ہو جاتا ہے یہ نیچے سے اسی پر میں نے سیل فی ایز ای سیل فی سٹیک میں نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا مونو پوڈ تو اب اس کی ہیٹ دیکھ لیں اور یہ نیچے سے کھول دیں اور یہ یہاں رکھ دیں یہ ہے برینڈڈ برینڈڈ چیز یہ ہے یونگ ٹینگ یونگ ٹینگ ٹو ڈبل ایٹ یہ دیکھیں یہ اس کے قیمت سات ہزار رپے ہے نیکسٹ گیجٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک بویا کا مائک ایم وان نہیں ایم ایم وان بلکہ یہ وائر وائرلیس وائر مائک وائرلیس نہیں سوری اور یہ دوسرا میں نے لگایا ہوا ہے اب تیسرا گیجٹ دکھاتا ہوں یہ ہے سونی کا ڈی ایس ایل آر کیمرہ ٹھیک ہے اس کا موڈل ہے موڈل میں آپ کو دکھاتا ہوں موڈل یہ دیکھیں موڈل یہ دیکھیں یہ موڈل ہے اور اور موڈل کا نام ہے اے سکسٹی فور ہنڈریڈ یعنی کہ اے چوریٹس سو اور یہ جو اس کا لینز ہے یہ لینز یہ باڈی ہے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کی یہ صرف باڈی اس کی ایک لاکھ اٹھائیس ہزار کی اور یہ اس کا لینز ہے یہ سولہ ایم ایم کا سگما کا لینز ہے یہ ہے سکسٹی فائیو تھوزنٹ ایک لاکھ اٹھائیس پلاس سکسٹی فائیو تھوزنٹ کو آپ پلاس کر لیں تو کتنا بنتا ہے کتنا بنے گا کتنا بنے گا آپ خود اندازہ کر لیں اور یہ ہے زوم لینز یہ پچپن ہزار کا لینز ہے زوم لینز یہ ہے زوم لینز سونی کا یہ سونی کا ہے زوم لینز یہ ہو گیا گیجٹ اور لاسٹ والا جو یہ بیگ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیگ کیمرے کا بیگ ہے یہ ہے تین ہزار کا یہ دیکھیں اس میں لینز بھی آ جاتے ہیں اور کیمرہ بھی آ جاتا ہے تین ہزار کا یہ ہے اور یہ ہے جیک اس میں دو اٹ اٹائم بویا کے مائک آپ لگا سکتے ہیں کیمرے کے اندر لگا دیں جہاں پر اور پھر اس کے اندر دو انٹرویو اگر آپ نے لینا ہے ایک مائک آپ کے پاس اور دوسرا دوسرا آدمی کے پاس ہو کوئی دکھا رہا ہوں یہ جہاں سے نہیں ملتا پاکستان سے بلکہ یہ امریکہ سے ہم نے منگوائے ایمازون جو کمپنی ہے اس کے ذریعے ٹھیک ہے نا اس کے اندر اٹ اٹائم دو مائک آپ لگا سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے گیجٹ یہ کیمرے کی بیٹری کیمرے کے ساتھ اس کے بعد جواب کو میں دکھانے جا رہا ہوں لاسٹ میں یہ ہے وائرلس مائک وائرلس مائک تار کے بغیر والا مائک ٹھیک ہے یہ بھی بویا کا مائک ہے و ایم ایٹ پرو یہ بویا کا مائک ہے یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ لگتی ہے کیمرے کے اوپر ٹھیک ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں لگا کر یہ کیمرہ اس کو آپ اس طرح کر لیں کہ یہاں سے یہ اس طرح سے لگے گا ہینڈ گریپ یہ علیدہ ملتی ہے یہ دیکھیں یہ یہاں سے پکڑ کر آپ وائرلس مائک آپ کے یہاں لگا ہوگا اور دوسرا آپ کی جیب میں ہوگا یہ دیکھیں اس کے تین سیٹ ہیں یعنی کہ دو آدمی اسے یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کے آگے بھی لگا ہوا ہے اور اس کے آگے یہ دو مائک لگی ہوئے ہیں علیدہ علیدہ یہ دیکھیں یہ آپ چھپا لیں اسے ایسے کر کے یہاں سائیڈ پر چھپا لیں اور اسے اندر سے کپڑوں کے اندر سے وائر لگا کر یہاں لگا لیں اور یہ ہنڈرڈ میٹرز تک آپ جو پرینکس بناتے ہیں پرینکس بنانے والے جتنے بھی ہیں یوٹیوبرز تو وہ یہی بائرلیس مائک استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں اس کے ہمارے پاس یہ دو ہیں ایک لگتا ہے کیمرے کے ساتھ اور دو لگتا ہے دو آپ لگا سکتے ہیں یا ایک لگا سکتے ہیں کسی کے ساتھ پرینک کرنا ہو تو دور سے بہت دور سے اور زوم لینز بھی استعمال دور سے ہوتا ہے اور یہ ہے اس کی بیٹریز چارجر یہ ان مائکس کی بیٹری چارجرز ہے یہ دیکھیں یہ یہ بویا کا مائک ٹھیک ہے اور یہ اس کے اندر یہاں سے ڈلتی ہے یہ دیکھیں اور یہ تقریباً ایک گھنٹہ چل جاتی ہے ایک گھنٹہ یہ مائک دیکھ رہے ہیں یہ کیمرے کوپر لگتا ہے یہاں پر اور یہ جو مائک ہے نا یہ اسے کہتے ہیں شارٹ گن مائک اور یہ ہے روڈ کا مائک اور اس کی پرائز ہے نو ہزار پہ یہ نو ہزار تو میں بتا رہا ہوں دو ہزار اٹھارہ کی پرائز ٹھیک ہے نا اب اس کی پرائز آپ چیک کر لیں روڈ کا شارٹ گن مائک تو یہ شارٹ گن مائک میں نے یہاں پر لگا لیا اور لگا کر یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اسے کرتے ہیں ان تو اس طرح سے میرے پاس یہ گیجٹس ہیں اور یہ یہ دیکھیں یہ گرین سکرین ہے جو فولڈیبل ہے یہ آپ پیچھے لگا کر ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کھڑی ہے رنگ لائٹ یہ دیکھیں اور اس کی ہائٹ اس کی ہائٹ دیکھیں ہائٹ اس کے اندر ریموٹ ہے یہ ریموٹ جو درمیان میں دیکھ رہے ہیں اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ امپورٹڈ رنگ لائٹ ہے اور اس کی لائٹ سلو زیادہ کرنی ہو زیادہ ہو جاتی ہے سلو کرنی ہو سلو ہو جاتی ہے اور اس کی پرائز میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی پرائز تقریباً ہے رنگ لائٹ کی پچیس ہزار پی یہ مزاق نہیں ہے آپ سرچ کر لیں آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں جھوٹ بور رہا ہوں یہ اے سکسٹین سکسٹی فور ہنڈرڈ سکسٹی فور ہنڈرڈ کی بارڈی سرچ کر لیں نیٹ سے کہ کتنے قیمت ہے سگما کا لینز ہے جو سکسٹین ایم ایم وان پوائنٹ وان فور ڈی سی اس کی قیمت پرائز چیک کر لیں نیٹ سے اس لینز کی پرائز چیک کر لیں اور یہ جو بویا کے وائرلس مائک ہیں یہ تیس ہزار کے آئے ہیں تیس ہزار کے تو ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس گیجٹ الحمدللہ سارے موجود ہیں اور وقتاً پر وقتاً میں انہیں یوز کرتا رہتا ہوں تو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور گیجٹس میرے پاس ہیں یہ بات آپ مت بھولیں میری دعائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسے گیجٹس سے نواز دے لیکن ویڈیو میرے بالکل سمپل ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس کیمرے کی قوالٹی اس سے ویڈیو بنا کر میں آپ دکھاؤں گا کہ ڈی ایس ایل آر اور اس موبائل میں قوالٹی میں ویڈیو قوالٹی اور وائس قوالٹی میں کون سا فرق ہے تو چلی آپ یہاں آ جاتے ہیں اس کیمرے پر اس سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اچھا آپ میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کیمرہ ریویو کیمرے کی قوالٹی اور موبائل کی قوالٹی ابھی تو میں بیٹھا ہوں یہاں لائٹوں میں یہاں لائٹ لگے ہوئے ہیں اب جاتے ہیں باہر باہر ہو گئی ہے رات تو رات کے وقت بناتے ہیں یہاں پتہ چلے گا کیمرے میں اور موبائل میں کہ کیمرے اور موبائل کی ویڈیو پارٹی میں کیا فرق ہے چلی چلتے ہیں باہر یہ دیکھیں ابھی میں آ گیا ہوں اندھیرے میں تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کیمرے کی قوالٹی یہاں اس سائیڈ پہ کیمرہ ہے اور اس سائیڈ پہ ہے موبائل قوالٹی کیسی ہے آئیں باہر آئیں یہ بلکل اندھیرے میں آ گیا ہوں بلکل اندھیرے میں آج جائیں آج جائیں ابھی یہ دیکھیں میں آگیا ہوں یہاں دیکھ لیں یہاں کیمرے میں اور موبائل میں کیا فرق ہے یہ اس طرف ہے موبائل اور اس طرف ہے کیمرہ یہ ہے کیمرہ اور یہ ہے موبائل قوالٹی میں دیکھ لیں دی اے سیلار اور حم موبائل کیمرے میں کون سا فرق ہے بس یہی فرق وہ اس قوالٹی میں میں بھی فرق ہے یہ میں موبائل میں لگا Sisters کے بر cukصل یہ مائک اور اس پر لگا ہوا ہے شارٹ گن مائک کیمرے میں تو کیولٹی میں فرق یہیں واضح ہوتا ہے یہاں پر میں نے لگایا ہوا ہے وائر مائک بویا کا ایم ایم ون اور یہاں لگا ہوا ہے شارٹ گن مائک کیمرے پر اور یہاں میں کھڑا بھی اندھیرے میں ہوں تو اب یہاں پر فرق صاف ظاہر ہوئے کہ کیمرے کی کیولٹی کیسی ہے اور موبیل کی کیسی ہے تو یہ ہوتی ہے ڈی ایس ایل آر اور کیمرے میں فرق ویڈیو کوالٹی میں اور ویس کوالٹی میں آپ کو پتہ چل امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا تو یہی بات میں نے آپ کو بتانی تھی اب سب ویڈیو جو اینڈ کرتے ہیں جہاں پر مجھے دیں اجازت اپنے بھائی کو دعاوں میں اجازت رکھیں اجازت دیں اللہ حافظ